سمبور ندیش میں چرجہ کا وشے بن رہی اور سب سے زیادہ سرکھیا بٹونے والی فلم دکشمیر فائلز کے جانے مانے کلاکار پنیتی سر بدھوار کو ناک پورائے اس اوسر پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دکشمیر فائلز ایک ایسے فلم ہے جسے لوگوں کے سامنے سچلایا گیا ہے اس فلم کے مادھیم سے وہ اتحا سامنے آیا ہے جو پیتے کئی سالوں سے چھپا ہوا تھا اور یہ ایک واسطہ بھی گھٹنا ہے جو کشمیری پنڈیتوں کے درد کو بیاء کرتی ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ مادرہ میں دیکھنے کی بھی انہوں نے اپیل کی شریصدی وینایک سیوہ ٹرسٹ کے مادھیم سے پورو مہاپاور سندیب جوشی کی اور سے ناکپور شہر کی 2500 کے اوپر درشکوں کو نیشول کا دکشمیر فائلز فلم دکھائی جاری ہے جس کے چلتے اس فلم کے سپرسدھ کلاکار پونیت اسر یہ ٹرس دھوارا آئیو جت کیے گئے فلم کے شو کو دیکھنے آئے اس اوچوار پر پترکاروں سے بات کرتے درمیان انہوں نے کہا کہ The Kashmir Files ایک ایسی فلم ہے جس نے لوگوں کے سامنے سچلایا ہے اس فلم کے مادھیم سے وہ اتیحات سامنے آیا ہے جو بیتے کئی سالوں سے چھپا ہوا تھا اور یہ ایک واسطہ بھی گھٹنا ہے جو کشمیری پنڈیتوں کے درد کو بیاء کرتی ہے وہی اس فلم کو ہر مجھب کے وقتی دوارا دیکھے جانے کی بھی انہوں نے بات کہی ناکپور میں کشمیر فائلز کی سکریننگ رکھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فلم کو دیکھیں اور ہم انہیں سکتے سے افغد کر آئے ہیں تو ترپیہ پونی جی آپ آ سکتے ہیں ان کے صرف ایک کہنے پر میں نے کہا جی ہاں میں ضرور آم پا میرے لئے یہ فلم نہیں ہے یہ ایک مہین ہے یہ ہم نے ایک مشن لیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اس فلم کو پہنچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر بھارت واسی اس فلم کو ضرور دیکھے کہ اب اس لئے نہیں کہ بھوت میں پاسٹ میں ہماری ہسٹری میں کیا ہوا تھا بلکہ اس لئے دیکھے اور سمجھے سچے تھو کہ ہمیں آگے اس طرح کا نرسندھار ہمارے دیش میں قدار بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں فلم یہ اس لئے دیکھنا ہے تو میں نے کہا جی میں ضرور آم گا میں آیا اور کہ میں بہت اچھا لگا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تو میں چھوٹے چھوٹے کسے سلپروں کے ایک رکشے والے نے کھڑیا کساب جو فلم دیکھ کے آئے گا میں اس کے پیسے نہیں لوں گا اور کوئی تو چھوٹے چھوٹے بچارے جو عوام ہیں جو جنتہ ہیں جو ادھرین پرندرز ہیں وہ کہتا کہ اگر آپ پچھے لگ ٹکٹ میں دکھائیں گے کہ آپ فلم دیکھ کر آئے ہیں تو آپ کو فری کھانا دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس عوام کی اس نادرے کی اس جنتہ کی جنتہ جناردن کی پکچر بن چکی ہے جو فلم دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے کہ نہیں ہم انڈینز ہیں اور ہندوستان میں ایک آزاد بھارت میں جب ہمارا دیش آزاد ہو چکا تھا اس کے پاوجود 1947 میں آزاد ہوا اور اس کے 1986-87 کے آس پاس 84 میں شروع ہو گیا تھا اس کے پاوجود یہ ہوا اور سب نے اس پر چوپی سادھی رکھی تو یہ بہت ہی دکھت مطلب دل کو تہلاتے نہیں مالا سکتے ہیں کڑوا سکتے ہیں یہ جتھارت ہے تو یہ چیزیں ہم کو اس لیے تو میں یہاں بھی ہوتا ہے ہم اسے پرموشن کیے میں جاتا ہوں میں کیا ہوں ویوک صاحب جا رہے ہیں ان کی بطری پرلی بھی جا رہی ہیں انوپم چی کر رہے ہیں ہمارے دوسرے کے علاقار وہ سب کر رہے ہیں ویوک صاحب جا رہے ہیں ویوک صاحب جا رہے ہیں اور یہ آگ لگ چکی ہے اور یہ نا بجھنے والی آگ ہے یہ اس نے لوگوں کو انگلف کر لیا ہے اور جتنے سے زمیں دیکھ رہا ہوں اور نمبر جو ہے ملکی پرائے ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے آہ باس نے میٹنگ کو لائے کیا یاد آدمی کی تکلیف کو تو سمجھو بہار بہار اٹھو بیٹھو اٹھو بیٹھو جناب تکلیف اٹھنے بیٹھنے کی نہیں تکلیف بواسر کی ہے بواسیر فشر بھگندر پائلونیل سائنس کا آئیروید تتھا آدھنک لیزر سے اپچار ابیودہ پائلز لیزر ہاسپیڈل لوہار سماج بھون کے پیچھے مہا پوشپ سوسائٹی شتابدی نگر چوک سے منیش نگر روڈ ناکپور کال اور وزیٹ کریں www.pilesfistula cure.com